خدا گواہ ہے ہم دنیا میں اتنے ظلیل کسی سے نہیں ہوتے جتنے ظلیل اس شخص کے ہاتھوں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں اور خوشی خوشی ظلیل ہوتے چلے جاتے ہیں صرف اس امید پہ کہ ان کی توجہ کا کوئی ایک لمحہ مویسر آجائے جس نے ٹھہڑنا ہو وہ ایک ہی آواز پہ ٹھہڑ جاتا ہے جس نے جانا ہو وہ ہزار آوازوں کے بعد بھی چلا جاتا ہے ہر شخص زندگی میں کچھ نیا بتانے یا کچھ نیا سکھانے آتا ہے کوئی خوش رہنا سیکھتا ہے کوئی بس غم سے ستانے آتا ہے ہر عشتہ اپنے اندر سے پرکتا ہے یہاں ہر شخص محبت کرنے نہیں آتا ہے ہم اتنے کمزور نہیں ہوتے جتنا زندگی ہمیں بنا دیتی ہے ہر وہ لمحہ جب جب ہمارے دل کو تکلیف پہنچی تھی وہ گزرتا نہیں ہے وہ وہی ٹھہڑ جاتا ہے ہمارا دل بہت لمبی مسافت تہہ کر لیتا ہے مگر اس عرصے میں وہ ایک تکلیف نہیں بھول پاتا ایسے جیسے درد دل کی دیوانوں کے درمیان کہیں ٹھہر گیا ہو جیسے کورے کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھا جائے تو پھر اسے مٹا پانا ناممکن ہوتا ہے اور اگر زبردستی مٹانے کی کوشش کرو تو نیچے سے کاغذ کا ٹکرہ بھی پھٹ جاتا ہے ویسے دل بھی درد کو بھولانا ہی پاتا زبردستی کرو تو دل اور بھی زخمی ہو جاتا ہے کیونکہ دل پہ ہماری نہیں چلتی اور دل کا درد وقت مانگتا ہے آج آپ کو ایک راز بتاتا ہوں ہر شخص کا آپ کی زندگی میں ایک کردار مقرر ہے جب کردار ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص دور چلا جاتا ہے کبھی کسی کے جانے پہ گلہ نہ کرنا وقتی طور پر ملال تو ہوتا ہے لیکن زندگی کسی کے جانے سے کبھی رکتی نہیں ہے بس یہ سوچ لوگی لوگ مر بھی تو جاتے ہیں کبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پر ہیں جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے ایک زندگی سے جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے نیا آنے والا پہلے سے بہتر ثابت ہو بس اللہ پہ یقین ہونا چاہیے اللہ سے اچھا گمان رکھو وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا وہ تمہیں تمہاری طاقت سے بھر کر آزمائش میں نہیں رالتا لوگوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو تو پر سگون ہو جاؤ گے جو تمہاری طرف چل کر آئے وہ تمہارا ہے جو مو پھیڑ لے اسے چھوڑ دو تمہاری ہنسی سیحہ آسمان پر کسی ستارے کی نویر جیسی ہے تم مسکرائے کرو تاکہ پھول حسد کریں تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روب عمر تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ تم جس پھول کو ہنس کر دیکھو کبھی نہ وہ مرچھائے تم جس حرف پر انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے بس تم اس خرائے کرو میرے پیارے اللہ میرے پاس آپ جیسا کوئی نہیں مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا مجھے کبھی اکیلا نہ کرنا کبھی میں بھٹک بھی جاؤں تو اپنی طرف موڑ لینا مجھے اپنے سوا کسی کا مہتاج نہ کرنا تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں تو ہی میرا دوست تو ہی میرا سب کچھ ہے تیرے بینا ایک پل گزارا نہیں تُسے بات نہ کرلوں تو سکون مویسر نہیں آتا تجھے اپنا حال نہ بتاؤں تو دل کو قرار نہیں آتا سجدوں کی لذت سے سکون پاتا ہوں تُسے بات کر کے میں دل سے مسکراتا ہوں جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے کیونکہ میں گنہگار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا میں تھوڑا سا رو لوں تھوڑا سا صبر کر لوں وہ ہی نظائے نہیں ہونے دیتا وہ قبول کر لیتا ہے جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پر مجھے معاف بھی کر دیتا ہے اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا انسانیت ہی تو انسان کو انسان بناتی ہے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات یعنی کہ افضل مخلوق دنیا کی تمام تر مخلوقات سے بہترین عالی انسان کو کہا ہے انسان کے اندر احساس نہ ہو دوسروں کا درد سن کر اس کی آنکھیں نم نہ ہو یا پھر اسے دوسروں کی تکلیف مزاق لگنے لگے تب اس شخص میں انسانیت باقی نہیں رہتی یہ بلندی کس کام کی کہ انسان چڑھے اور انسانیت سے اتر جائے اللہ کے باز تو بے شمار فرشتے اور ایسی ایسی مخلوقات ہیں جو دن رات اللہ کی حمد و سناب پیان کرتے ہیں لیکن قرآن پاک میں تو اللہ نے واضح طور پر کھائے اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا مگر بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کر دے کوشش کریں آپ کی وجہ سے کسی انسان کی دل ازاری نہ ہو آپ کے ہاتھ کسی معصوم کی جان نہ لے لیں اور آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو آپ کی زمان ہمیشہ حق کے لئے بولے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں جسی انسان میں انسانیت نہ ہو تو پھر وہ جانور سے بھی بتر ہے عبادتیں اپنی جگہ مگر دل دکھا کر جنت نہیں ملتی خدا گواہ ہے ہم دنیا میں اتنے زلیل کسی سے نہیں ہوتے جتنے زلیل اس شخص کے ہاتھوں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں اور خوشی خوشی زلیل ہوتے چلے جاتے ہیں صرف اس امید پہ کہ ان کی توجہ کا کوئی ایک لمحہ مویثر آ جائے کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں بہت ہی مدھم بگر تھندک اور سکون بکشنے والے جو آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بات پر مجبور کرتے ہیں وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کر رہے ہوتے ہیں قدر کیجئے ایسے لوگوں کی کیونکہ ایسے لوگ سب کو نہیں ملتے میں اسے کھونے سے ہمیشہ لڑتا تھا ہر بات پہ اسے کہتا وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے مجھے لگتا تھا میرا سارا سکون اسی کے پاس ہے صرف اسی کی ذات میں میری تکمیل ہے اس کے سوا مجھے کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور پھر وہ میرے کہنے پہ وعدے بھی کرتے تھی مگر میں یہ بھول گیا تھا انسانی ذات کی تکمیل صرف خدا تعالی کی محبت سے ہے اسی کی محبت میں سکون ہے اتمینان ہے اور تکمیل بھی اور جب بندہ خدا کی ذات سے بے نیاز ہو کر اس کے بندوں میں سکون ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے وہ سب چھین لیتا ہے جو انسان کو اس کی یاد سے غافل کر دیتا ہے اسے کھونے کے بعد جب میں طویل سجدوں میں جانے لگا تو پھر کلے کائنات کا سکون وہی محسر پایا اور پھر میں نے اللہ سے اس کی سلامتی کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں مانگی اور اس قدر یقین کا احساس محسوس کیا جیسے کوئی میرے سامنے بیٹھا میری دعاؤں پہ کن کہہ رہا ہو دل ہر جگہ نہیں لگتا لاد ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے مان ہر کسی پہ نہیں ہوتا ہر کسی کے لئے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی کسی بھی جگہ حجوم کبھی نگاہ نہیں رکھتا نظر کسی ایک پہ ہی ٹکتی ہے جس نے ٹھہر نہ ہو وہ ایک ہی آواز پہ ٹھہر جاتا ہے جس نے جانا ہو وہ ہزار آوازوں کے بعد بھی چلا جاتا ہے ہر شخص زندگی میں کچھ نیا بتانے یا کچھ نیا سکھانے آتا ہے کوئی خوش رہنا سیکھتا ہے کوئی بس غم سے ستانے آتا ہے ہرشتہ اپنے اندر سے پرکتا ہے یہاں ہر شخص محبت کرنے نہیں آتا ہے رفتہ رفتہ دل سے سب اتر جاتے ہیں دوست خیر خواہ سب بدل جاتے ہیں یہ زندگی ہے یہاں وقت کہاں ایک سا رہتا ہے آواز لگانے کی یہاں غلطی ہرگز مت کرنا ایک پکار بھی بھلا اللہ کی سوا کون آتا ہے